اچھا ہے بہت بہت دنیواد انکل اور جس کلاکار نے بہت سے سماجوں میں اپنی آواز کا یوگدان دیا اور بہت سے پرچھت لوگباگ یہاں پر اس کے چاہنے والے بیراجمان ہے میں یاد کر رہا ہوں سورگی نکھل جین صاحب کو اس بندے کی آواز میں اس بندے کی کھنک میں اس بندے کی گوار میں اتنی طاقت تھی کہ اس کے جانے کا چار سالوں کا گم میں بھی اٹھا رہا ہوں تو ایک دن واقعہ ایسا ہوا کہ میں اور نکھل بابو کار میں گئی جا رہے تھے اور میرے موں سے ایک لائن نکل گئی ارے پکوڑا چلے بھیج دو اسٹیج پہ بہروں کیوں پاپو کاٹ رہا ہوں کھاٹا پکوڑا ہوں تو بیاور شہر کا لوگاں کو دن شروع ہوا ہے آج کھاٹا سہی نہیں بڑی ہوئے تو تو بنا لے اور کوئی کرے پچھے میں ڈوب جاتا ہوں اب یہ لائن نکل گئی پھر نکل پیچھے پڑ گیا بولے استاد اس کو چاروں لائن میں پورا کروں اور تیل لائنیں جوڑنے کے لیے مجھے ڈیڑھ مہینہ لگ گیا میں نے کہا نکھل نہ کہا تو لکھنا ہی پڑے گا تو آپ کی ہماری پوری زندگی ان دو ہوتوں کے بیچ میں دبی ہوئی ہے ماں کیا بولے گی پتری کیا بولے گی ڈاکٹر کیا بولے گا جج کیا بولے گا اور یہ بولی پر ہی سنیے گا میں نکھل بابو کو یاد کرتے ہوئے چند لائنیں حالانکہ کارکم ایسا نہیں ہے ہرشی کھوچی کا کارکم ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس پانڈال میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ باگ نکھل بابو کو بہت قریب سے جانتے ہوں گے جانتے ہوں تو ہاتھ اوپر اٹھا کر کے مجھے بتائے ابھی ایشاپورا ماتا مندر میں کمار ویسواس یہ آئے تھے اور جب بھی اس دھن پر کوئی آدمی لکھتا ہے یا گاتا ہے تو لوگ باگ سمجھتے ہیں کہ کمار ویسواس کی لائن ہے یہ کمار ویسواس کی لائن ہے یہ آپ کے بیٹے اوم مہور کی لائن ہے تمہارے تھڑا بھائی سا وہ تو کراو یار کل کلار تو بند کرو بھارتی جنتہ پالٹی میں پہلی بار دیکھ رہے ہوں دوسری پالٹی ہو تو پھر بھی سمجھ میں آوے میں تو پیدا ہی ہکا کربا کے لئے ہوڑا بہت کی بات چیز شروع ہو تو پہلی تین گھڑیاں بھی بات چیز شروع ہو ہے پتہ پڑھ جا بھائی کانگریس میں ان سے ہمارا گجارہ چلتا تمہارے لب جو ہلتے ہیں میں ان میں ڈوب جاتا ہوں وہ کچھ بولے یا نہ بولے میں سدھ بھدھ بھول جاتا ہوں تیری چاہت میں اتنا ہو گیا ہوں باورا جانم کوئی بیلڈنگ کے پیچھے پاگل ہو گیا کوئی پیسے میں پاگل ہو گیا کوئی نام میں پاگل ہو گیا کوئی محبت میں پاگل ہو گیا لیکن کبھی کبھی دیکھا ہوگا اس اندار روڈ پر جب کوئی جین ڈگم مر سادھو بینہ کپڑوں کے بھاگتا وہ اپنی منجل کی طرف بڑھتا ہے تو اچھے چھے پیسے والے کروڑپتی لوگ بھاگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ پاگل ہو گیا تیری چاہت میں اتنا ہو گیا ہوں باورا جانم تیری سانسوں کی خوش بوگر ملے میں جھول جاتا ہوں تیری سانسوں کی خوش بوگر ملے میں جھول جاتا ہوں دیوی شنکردی بھوترا ایک ایسا نام راج نیتی کے ذریعے اور بھائی صاحب جب ودایک تھے تو میں بہت سا لمبا ٹائم ان کے پاس میں گزارا اور ایک ودایک کا پہنچڈی میں کپڑا بندیار تیلو بجویا ماچے سو آگ لگائی تیل بھی ان کا کپڑے بھی ان کے ماچیس بھی ان کی پوری لنکا باڑھ آگیا تگڑو مینیجمنٹ تو پورے دیش کے ودایش کے لوگوں نے سوچیا موڈی جی کا مینیجمنٹ بہت تگڑا اس سے سیکھو پانچ سا دیشو کو لوگ بھاگ ملکا ہے بولے موڈی جی سے ہم ملیں گے مینیجمنٹ سیکھنا ٹائم سیٹ ہوا موڈی جی سے پانچ سا دیشو کے لوگوں کی ملاکات ہوئی آئے بہنے بھائیوں بھالی کیا تکلیف ہے بھالی صاحب تکلیف تو کچھ نہیں ہے آپ کا مینیجمنٹ بہت تگڑا ہے ہم مینیجمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں سکھا دیتے پاس گاؤں ماتا کے گوپر کی پلیٹر لاؤ اگری چکنوں پڑ گیا گوپر کی پلیٹر لائی سب کے سامنے لکھی ایک پلیٹ موڈی جی کے سامنے بھی رکھی اب کیا سر اپنی انگلی ایک 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 اس میں ڈالو پلیٹ میں سب نے پلیٹ پہ ایک انگلی ڈالی اب اس کو چاٹو چاٹی چاٹی موڈی جی نے انگلی ڈالی موڈی جی نے بھی چاٹی انگری چکرم پڑ گیا اپنا تو مو خراب ہو گیا موڈی جی بلکو سیمپل بیتھ سر یہ کون سا منیجمنٹ ہے بولے یہ پہلا لیسن یہی ہے بیٹا بولے آپ نے کہا انگلی ڈالو ہم نے انگلی ڈالی آپ نے بھی انگلی ڈالی آپ نے کہا انگلی چاٹو ہم نے انگلی چاٹی لیکن آپ کا مو خراب نہیں ہوگا چکر کیا بولے بھائیہ بہت ایسی ہے میں نے انگلی ڈالی اور چاٹی ڈالی سر یہ خراب نہیں ہوگا تانے کونکتری تارو باب پکڑی تھارے باب پکڑی تھو کئی بولے بھائیہ بھائیہ س Survkalli不گری تانے کونکتری تارو باب پکڑی تھارے باب پکڑی تھارے باب پکڑی تھو کئی بولے گاہ میں ایک آدمی کی گو کا یہ کاجل چھوڑی پر لیم چھوڑی گاہیل پل 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 نیند میری ساسو آئی آرتی کتھاڑی لے جب آئی کھڑا سامنے کوئی گیا جا کے مولا لگاوا نا کئی لگا رہی ہو آنکھیا کا کاجل کئی لگاؤں لگا چو سر جوگنی آئی کٹکہ دو آدھے ہی چو سر جوگنی آئی dorâ ڈو مر ہو آری آری ڈیو ہا ری ساسو تھاڑی پیک کھے لے لگی وی 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 کون ہے را بائی جوا ہی نا پوس دگی گیا نا یو میں ساتھ ساتھ ماتا جی میں تنہیں منع کری ہو کہ بجن مند بجا ہماری لوگیں کھیل گی اب اشوک جی مدانی صاحب اشوک پیلس کے مالک میرے بہت اچھے مطر مطر تو بہت سے بیٹھے لیکن نام لوگا تو سڑ ساتھ بجائے گی پھر گھنہ چینج ہوا پھر دو چار گھنے اور بجے کوئی آدمی گیا بھگا وہ کیا پاگل کے بچے ماتا جی کے پیچھے پڑا وہ وہ لگا بے رو جی اور بے رو جی کھلے ڈونگ رہے بے رو جی کھلے ڈونگ رہے بے رو جی کھلے ڈونگ رہے بے رو جی سترو کھیل بھلا گیا پھر جوائی کا نمبر بے رو جی کھلے بے رو جی کھلے بے رو جی کھلے ڈونگ رہے 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 تو میرے دوست یہ ہندوستان کے سنگیت کا اور راجنیتی سے جڑوے لوگ بک بیٹھے ہیں یہاں ابھی کے مربا کے بعد میں کئی چپڑا ہے اور ماتا بینا تھا کہ مقابلے کوئی کلاکار نہیں ہے ہندوستان رابیتہ بچن پھیل سلمان خان پھیل ساروک خان پھیل ایک ڈائیلوگ میں میں تھے پوری دنیا کا آج میں نے پاکل بنا رکھیوں دائیلوگ کہیے آدمی جاو باپڑو باروں کوئی سامان سامگری سبجی لیڑ جاوے اے کئی لائے آلو تھے بوڑا ہو تھانے ہر کوئی پاکل بنا دے آدمی راضی ہو جاو میں بوڑا ہوں وہ کہے لائے پال کو وہ تو دیگ رہے ہو کال کو تھے بوڑا ہو تھانے ہر کوئی پاکل بنا دے ڈیڑھ مہینے تک میں نے بھی یہ دائیلوگ سنا تھے بوڑا ہو تھانے ہر کوئی پاکل بنا دے ڈیڑھ مہینے واد میں میں نے دھرم پتنی کو کہا میں کہا تو صحیح کہہ رہی ہے کہ میں بھوڑوں ہوں میں نے ہر کوئی پاگر بنا دے شروعہ تارا پتا جی کری اہاں نویلا جوڑا تعلاب کے کنارے گھوم رہا تھا دولا آگے دولن پیچھے چلتی چلی جا رہے تھی ٹھیک اس کے پیچھے پیچھے دولے کی ماں بھی آ رہے تھی اچانک پتنی نے اپنا موں کھولا اپنے پتی سے بھولا ایک بات تو بتاؤ اگر میں اور ماتا جی دونوں ایک ساتھ اس تعلاب میں گھر جائیں گے تو پہلے آپ کس کو بچائیں گے سوال کی تو خطرنا اگر ماتا جی اور میں دونوں ایک ساتھ اس تعلاب میں گھر جائیں گے تو پہلے آپ کس کو بچائیں گے لڑکا بولا مجھے دودھ کا کرز اتارنا پڑے گا اور تم سے پہلے ماتا جی کو نکالنا پڑے گا ٹالیا اینڈ سنوں گے جب پتہ پڑے گا لڑکا بولا مجھے دودھ کا کرج اتارنا پڑے گا تم سے پہلے ماتا جی کو نکالنا پڑے گا پتنی بولی بولی بس بس رہنے دو اب مجھے کہنے دو مرنے کا نمبر آیا تو مجھے بھول گے چھوڑ محبت کی ڈگن ماں کے آچن میں جھول گے لڑکا بولا یہ بات نہیں ہے ماں کو نہیں نکالوں گا تو ماں مر جائے گی ماں کو نہیں نکالوں گا تو ماں مر جائے گی ماں کو نہیں نکالوں گا تو ماں مر جائے گی اور تیرے کو نکالنے کے لیے تو لائن لگ جائے گی مقصد میرا یہ ہے دوستو پتری کی بھیجت ہو بہن کی بھیجت ہو بھانجی بھانجیوں کی بھیجت ہو چھوڑو موری بھائیاں ہو گئی آدھی رات اب گھر جانے دے جادو گھر سہی اتتا دیرے گا رہی ہے کہ جادو گھر سنا ہے ارے کوئی سہیاں سنا ہے ارے جادو گھر سہی آرے چھوڑو موری بھائیاں ہو گئی آدھی رات چھوڑو موری بھائیاں ہو گئی آدھی رات جانتو گھر پیارا چھوڑو موری بھائیاں آرے جادو گھر سہی آرے چھوڑو موری بھائیاں ہو گئی آدھی رات جانتو گھر پیارا ارے اب تو گھر جا پانچیں سائے وارے جی رے جاتو کرے سائیں آرے تو چھوڑ ماری بائی آرے دے پو کانے کا پاپا کھا گھن رہا جاتو کرے سائیں آرے تو چھوڑ ماری بائی آرے ہو گئیا دیرہ اب گھر جا پاہ دے کھڑیڑ 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 کھڑ تو گر سائیں آرے تو چھوڑ ماری بائی آرے ہو گئیا دیرہ اب گھر جانے دے ہم تو ہو گئی آدھی رات اب گھر جان جادو گھر سنیاں چھوڑ مری بھائی آن جادو گھر سنیاں چھوڑ مری جادو گھر سنیاں چھوڑ مری آہ 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 جادو گھر سنیاں چھوڑ مری کہ صاحب یہ جیل کی توڑھی پاتہ کھلا ہو میں نے کہا کیا کرے گا کہ سڑ جیون بوٹی لینے جاؤں گا بھائی بھگوان کے مروں سے پاتہ کھلا دی وہ جائے سری رام بول کے گیا ڈیڑھ میں نے ہو گیا ابھی تک نہیں آیا میں سسپین چلنا ہوں کروں کیا اور ایک رام لیلہ میں تو ایسا جھگڑا ہو گیا بھائی صاحب دس ارہ کا دن رامن کو ملنا اور جو رامن بنا ہوا وہ میرے در کو تڑی پھلا رہا ہے اے میرے دیار باسرلیک پیمنٹ آجانا چیئے اگر پیمنٹ نہیں ملا تو تیرا رام چاہے کچھ بھی کر لے میں آج نہیں بڑھوں گا اس کے بعد میں بڑھوں گا میں نے در پریشان رام کو پتہ ہی نہیں چکر کیا میں نے در کہا تم میک اپ کر لو بیس اپ کر لو تیار ہو جاؤ پیمنٹ دو تو پھر انٹری کرنا رامن تیار ہو گیا کھڑا پیمنٹ ارے کر رہا ہوں یار کر رہا ہوں کر رہا ہوں پیمنٹ کی ویوستہ ہوئی نہیں ادھر سے رام چندر جی اسٹیج پہ کہاں ہے وہ تو بڑھ drag را ہاں ہے اس کے لئے اسrok دندر。」 سبرا غور اجانا ہے تو رافن نظر ملتا ہے کہ رافن بنید کر آشتا ہے کہ رافن نے کہا اس کا ایک ہے تو رافن نے ایک منایایا رافن نے اپنے چکر کے لئے رام نے ایک بان دکارا یہ لے میرا اگنی بان چلایا رواند پکڑا توڑ کے پینک دیا رام کا دماغ کرام میرا بان توڑ دیا مینجر پیمنٹ دیا یہ لے میرا پوان پتر کا بان وہ چلایا وہ بھی توڑ دیا رام الگ پریشان مینجر الگ پریشان راؤن الگ مرے نہیں مینجر کئی سے بھگا ہوا گیا دو تینے زاروں پر لے کے آیا رام کے کان میں بولا روکڑا مار روکڑا مار روکڑا مار روکڑا مار رام نے 3,000 روپے پہلا پروگا میں ایک ساونڈ وڑا آسرا رام نے ایک دورے سے 3,000 روپے باندے یہ لے روکڑا بان روکڑا بان پھیکا رواند پکڑا پکڑ کے دیکھا نوٹ باندے ہوئے ہاں ہاں خودی بڑھ گیا بول چکتے ہو پچھے میں کہاں ماں کا بیائی جی آیا بولو یار یہ کیا ہے سارما رہا ہوں دو تین دن بیاور مرییا کیوں عجمیر چالو برا عجمیر کیا برا ہاں عجمیر کیا رو پسکر چالو ایک جیپ کی رائے پہ کللی گاڑی گھاٹا میں چٹی گاڑی گا پریک پھیل ہو گیا گاڑی گاٹا میں نیچے پڑگی کوئی بھی نہیں مچے دوسرا کئوڑی نین پھنا آجاوے آدھا گھنٹہ میں پڑھن کئی ہے کہ بس ترہ دونڈ میں دو گھنٹہ لاغ جاوے ایک آج میں دارو بہت پیے مہرکن آئے یار اوم جی کو ایسی ترکی بتاؤ دارو پی کے جاتا ہوں گھر میں بہت جگڑا ہوتا میں گھر میں پی لے گھر میں تو لگا ہی رہے پیوں گا کیسے میں کہے ٹھیکے سے بہتر لے جا گودھڑے میں چھپا دے پیوں گا کیسے میں نے کہا پیے گا ایسے ڈاڑی بنانے کا سامان نکال پھر کٹوری میں پانے کیسے کہ دارو ڈال دے پھر برس کو ڈوبا پھر ڈوبا اس نے یہی کام شروع کر دیا تین دن بعد میں گیا بھائی جی کیا حال ہے بہت بڑیا بھائی صاحب کہ بھائی صاحب گھر سے بھائی نہیں نکلتا لیکن تمہارا بھائی صاحب کو کوئی نیورو سرزر کو دکھاؤں دیماغ کے ڈاکٹر کو یا کوئی بھوپا جی کن لے جاؤں یہ کیا ہو گیا اوہم جی یہاں کا کون سی بیماری لاغی ہے ایک ایک دن میں بس بس وار ڈاڈی بنا ہوئے اوپرے ہاتھ جوڑتو جوڑتو جا رہے ہیں نمسکار 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 اچانا کوئی کھلا ناڑا میں پک پڑیو پجامو آدھو کادا میں پڑیو ایک کارکرتا کے بھائی صاحب اندر آجاؤ اوہم مارو پہل لو تھاکو مند دے دو کیار کارکرتا بہت بڑی ہے پجامو پیرا دیو گاؤں میں میٹنگ آئی اب میٹنگ میں وہ کارکرتا پہلی بولے ہیں دوستوں سجنوں بات آؤ مینوں بہت اچھے نیتا ہے آپ کے بیچ میں آئے ہیں آپ کی سیوہ کریں گے ان کو جتنا بہت ضروری ہے اور یہ پجامو میرا ہے اوہم میندوار گیا پانگل کا بچہ پجامو بول بہت کئی ضرورت ہے کہ وہ آب آئی صاحب اگلی میٹنگ میں نہیں بولوں موسیقی موسیقی